السلام علیکم ناظرین میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں ٹیلی ای آر پی نائن کا پارٹ نمبر 11 لے کر حاضر ہوں جس میں ہم جانیں گے کہ ٹیلی کے اندر لیجر اور گروپ کیا ہوتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو ٹیلی میں کمپنی بنانے کے بعد نمبر آتا ہے لیجر بنانے کا آئیے جانتے ہیں کہ لیجر کیا ہوتا ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم کوئی ٹرانجکشن یعنی لیندین کرتے ہیں تو اس لیندین میں کم سے کم دو کھاتے اور ایکاؤنٹ ضرور شامل ہوتے ہیں جیسے کہ سوہیل کو ادھار مال بیچا دوستو اس لیندین میں بھی کم سے کم دو کھاتے اور ایکاؤنٹ شامل ہیں ایک سوہیل کا کھاتا اور دوسرا سیلز ایکاؤنٹ یعنی کہ بیچنے کا کھاتا ٹیلی کے اندر ان ایکاؤنٹ کو ہی لیجر کہا جاتا ہے یعنی کہ ایکاؤنٹ کو ہی لیجر کہا جاتا ہے آئیے اسے آسان زبان میں جانتے ہیں جیسے کہ آپ کی کوئی بزنس ہے تو جب بھی کوئی آدمی آپ سے لیندین کرتا ہے تو آپ اس آدمی کے نام سے اپنی بک میں ایک پیج بنا لیتے ہیں اور اس پیج میں اس آدمی کا حساب کتاب لکھتے ہیں کہ اس آدمی کو ہم نے کتنا سمان بیچا اور اس نے کتنے پیسے دیئے اور کتنے پیسے باقی رہ گئے وگر ٹیلی میں اس خاص پیج کو ہی اس آدمی کا لیجر کہا جاتا ہے اور اس پیج بنانے کو ہی لیجر بنانا کہا جاتا ہے اب جب بھی ہم ٹیلی میں اس کی انٹری کریں گے تو ہمیں مثلا سہیل اور سیلز کا لیجر بنانا ہوگا تاکہ ٹیلی کو پتا چل سکے کہ ہم نے کس کو کتنا مال بیچا ہے لیجر کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آئندہ ویڈیو میں جانیں گے دوستو لیجر کے ساتھ گروپ کا بھی گہرہ تعلق ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ گروپ کسے کہتے ہیں گروپ کا معنی ہوتا ہے مجموعہ یعنی سموہ گروہ جب بھی ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بہت سے آدمی ہم سے ادھار مال بھی خریدتے ہیں تو ہم ادھار والوں کی ایک الگ سے بک بنا لیتے ہیں اور اس میں ادھار والوں کا حساب کتاب لکھتے ہیں ٹیلی میں اسی مقصود بک کو گروپ کہا جاتا ہے جو لوگ ادھار مال خریدتے ہیں ٹیلی میں ان نوگر کے گروپ کو سینڈری ڈیٹر کہا جاتا ہے اسی طرح جن لوگوں سے ہم ادھار مال خریدتے ہیں تو ان کی بھی ایک الگ سے لسٹ اور بک بنا لیتے ہیں اور اس میں ادھار مال دینے والوں کا حساب کتاب رکھتے ہیں دوستو ٹیلی میں ادھار مال دینے والوں کا یعنی کہ جس سے ہم جن لوگوں سے ہم ادھار مال خریدتے ہیں ان کے گروپ کو سینڈری کے ریڈیڈر کا نام دیا گیا ہے اسی طرح ہماری بزنس اور کاروبار میں کچھ خرچے بھی ہوتے ہیں ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں تو دوستو ان خرچوں کے لیے بھی ہم الگ سے ایک بک بنا لیتے ہیں اور اس کتاب میں ان خرچوں کا حساب کتاب رکھتے ہیں ایکسپینسز کہا جاتا ہے اسی طرح ہماری کچھ انکم بھی ہوتی ہیں آمدنیا بھی ہوتی ہیں تو دوستو اس کا بھی ایک الگ سا گروپ ہے جس کو انکمز کا نام دیا گیا ہے ٹیلی میں 28 گروپ پہلے سے ہی بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق بھی گروپ بنا سکتے ہیں دوستو ٹیلی کے اندر انٹری کرتے وقت صحیح گروپ کی پہچان ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے ادھار مال خریدنے والوں کو سینڈری کریڈیٹر یعنی کے لیندار کے گروپ میں ڈال دیا یا پھر ادھار مال دینے والوں کو سینڈری ڈیٹر یعنی دیندار کے گروپ میں ڈال دیا تو آپ کی ایکاؤنٹنگ کا حساب کتاب خراب ہو جائے گا اور آپ بہت جلد کنگال بینک کے منیجر بن جائیں گے اور کاروبار میں بھی مزید ترقی ہوگی اسی لئے دوستو صحیح گروپ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہمیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی خدا حافظ